بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میجبان نہائی ترہیم والا ہے آج ہم یونٹ نائن کریں گے All is not lost سب کچھ نہیں کھویا It was the beginning of my profession as a student nurse Beginning کہتے ہیں شروع کرنا جیسے ہم اپنی زندگی شروع کرتے ہیں Profession ہوتا ہے paid occupation Especially that involves prolong training and a formal qualification پیشہ جس میں training اور ایک qualification ایک تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالی نے بھی ہمیں training کا سسٹم دیا ہے ہم شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے روزہ حاج اور زکاة لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں جو training سے کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں Nurse a person trained to care for the sick are informed وہ آدفر جو کہ train کیا جاتا ہے بیماروں کی تیمارداری کے لیے ان کی لک آفٹر کے لیے اور hospital میں کام کرتا ہے بحثیت nurse یہ میرے پیشے کی افتدا تھی اور I worked in the intensive care unit of neurology ward intensive care unit جو ہے اس کو ICU بھی کہتے ہیں یہ انتہائی نگداش unit بھی کہلاتا ہے اس میں وہ patient رکھے جاتے ہیں وہ serious ہوں جیسے operation کے بعد یا جن کا بہت زیادہ accident ہوا ہو ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہو یا جو جلنے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہو neurology ward جو ہے وہ یہاں پہ آسابی امراض کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے ہمارے جسم میں آساب کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور دماغ سے لے کے حرام مغز اور جسم کے مختلف حصوں میں نوز کا جال بچھا ہوا ہے میں آسابی ward کے شعبے میں کام کرتی تھی یعنی یہ جو student nurse ہے یہ neurology ward میں کام کرتی تھی as as a young professional i wished to save the word بے حیثیت ایک نوجوان پیشاوار کی حیثیت سے میری خواہش تھی کہ میں دنیا کو بچاؤں دنیا کو تکلیفوں اور بیماریوں سے بچاؤں ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور ہمارے اردگرد جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے i was excited to see patients makin quick recoveries from devastating accidents excited means very enthusiastic and eager خوشیز میں پرجوش ہونا خوشی کا اظہار کرنا دوسروں کو بھی پتا چلے patients جو ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو medical treatment receive کر رہے ہوتے ہیں اور usually جب بیماری serious ہوتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے تو ان کو hospital میں داخل ہونا پڑتا ہے جیسے کسی کا tongue fracture ہو گئی ہو یا اور کسی وجہ سے operation ہونا ہو quick کہتے ہیں moving fast or doing something in a short time کہ وہ اپنی بیماری سے جلدی صحتیاب ہو جائیں recovery کو کہتے ہیں صحتیابی a return to a normal state of health جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ اللہ ہمیں شفاہ بھی دیتے ہیں وہی چیزیں کھاتے کھاتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں اور اونی چیزوں میں اللہ نے ہمارے لئے شفاہ رکھی ہوتی ہے devastating is a adjective highly destructive or damaging آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حادثے جو ہوتے ہیں وہ جانے بھی لے لیتے ہیں اور property کا نقصان بھی کرتے ہیں accident کہتے ہیں noun ہے یہ حادثہ an unfortunate incident that happens unexpectedly resulting in a damage or injury مریضوں کو تباہ کن حادثہ سے جلدی صحتیاب ہوتا دیکھ کر خوش ہوتی تھی یعنی جو student nurse ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتی تھی جب مریض جلد صحتیاب ہو جاتا تھا yet i was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder pained کہتے ہیں affected with pain تکلیف دے اور acute neurological disorder کہتے ہیں شدید اسابی بد نظمی یعنی accident کی وجہ سے کچھ لوگوں کو شدید اسابی بد نظمی ان میں پیدا ہو جاتی تھی اور پھر جب اس nurse کو ان کو look after کرنی پڑتی تھی تو اس کو تکلیف ہوتی تھی اگرچہ میں اس وقت تکلیف میں مرتلا ہو جاتی تھی جب کوئی مریض بوری طریقے سے اسابی بد نظمی کا شکار ہوتا تھا یعنی اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی تو پیارے بچوں تکلیفیں اور خوشی اور غمی تو زندگی کے ساتھ ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں لائز کو چھوڑ دینا چاہیے سچ کا رستہ اپنانا چاہیے کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری کامیابی جو ہے وہ سچ اختیار کرنے میں ہے اسی طرح ہم سب کو یہ حدیث یاد ہے کہ سفائی نصف ایمان ہے لیکن ہم اپنے ہاتھ نہیں روکتے اور ہم کچھرا نیچے پھینکتے جاتے ہیں اکثر بچے بڑے سب کھانا کھاتے ہیں ریپر پیکٹ کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم